موسیقی پاکستان کی میوسک ایڈسٹری میں ایک بڑا نام ادنان سمیخ خان کا بھی ہے وہ انتہائی باصلاحیت گلوکار تھے جنہیں بچپن سے ہی گلوکاری کا جنون تھا وہ محض نو سال کے عمر میں پیانو بجانے کے ایکسپرٹ ہوئے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا بھارت کی بڑی گلوکاراؤں کے ساتھ بھی گیت ریکارڈ کروائے ادنان سمیخ خان کو پاکستانیوں نے بہت محبت بخشی لیکن وہ حیران کن طور پر پاکستان چھوڑ کر بھارت میں جا بسے اور پاکستان کے خلاف ٹوئٹس بھی کر ڈالے ادنان سمیخ خان 15 اگست 1971 کو لندن میں پیدا ہوئے جہاں آپ کی پرورش اور تعلیم کے مراحل پورے ہوئے آپ کے والد ارشد سمیخ خان پشتون تھے جو پاکستان کے بیوروکریٹ بننے سے پہلے پاک فضائیہ میں بطور فائٹر پائلٹ اپنی خدمات سر انجام دے چکے تھے جبکہ آپ کی والدہ نورین خان کا تعلق جمہ سے تھا ان کے اباؤ اجداد کا تعلق افغانستان کے بادشاہ عبد الرحمن سے تھا جنہوں نے بادشاہت میں پڑھنے والی شورش کے باعث افغانستان سے نکلنے میں آفیت جانی اور پشاور سے ہوتے ہوئے برطانوی ہند میں منتقل ہو گئے ادران سمیخ خان نے یکے کے رگبی سکول سے تعلیم مکمل کی جس کے بعد انہوں نے لوگ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کنگ کالیج کا رخ کیا ایلال بھی کرنے کے بعد ادران سمیم بطور بیریسٹر کالیفائی کرنے کے لیے ادران سمی کے خاندان میں سے کسی کا بھی موسیقی کی طرف روجان نہیں تھا مگر ادران کو پانچ سال کی عمر میں کھلونوں کی بجائے پیانو سے پیار ہو گیا اور انہوں نے اس کے ساتھ پکی دوستی کر لی پانچ سال کی قلیل عمر میں انہوں نے پیانو بجانا شروع کیا اور نو سال کی عمر میں اپنی پہلی کمپوزیشن تیار کر لی جب ادران سالانہ چھوٹیاں منانے کے لیے بھارت گیا ہے تو انہوں نے بھارتی کلاسیکل موسیقی سیکھنے کے لیے پنڈت شیف کمار شرمہ کی شاگردی اختیار کر کے موسیقی کے رموز و عقاف سے اگاہ ہونے لگے پلدوں پل زندگی رہنا ہے ساتھ ساتھ جل رہی آج ساتھ سے کل کا کس کو پتا دس سال کی عمر میں آشا بوسلے نے ادران سمی کو لندن میں ہونے والے آر ڈی بربن کانسرٹ میں پہلی بار دیکھا اور ان کی فنی صلاحیتوں سے متحشر ہو کر انہیں اسی شعبے میں مستقبل بنانے کا مشورہ دیا بچپن کی حدود سے نکل کر جب ادران سمی لڑکپن کے مدار میں داخل ہوئے تو انہوں نے سویڈن کے شہر سٹوک ہوم میں منقض ہونے والی موسیقل تقریب میں پیانو بجانے کا بہترین مظاہرہ پیش کیا جسے دنیا کے تمام میڈیا نے دکھایا پیانو پر تیزی سے حرکت کرتی ان کی انگلیوں کی بدولت انہیں امریکہ نیات کی بورڈ میکسین کی جانب سے پیانو بجانے والا تیز ترین آدمی کرا دیا گیا ادران سمی نے محض سولہ سال کے عمر میں بد ترین قہد کا شکار ملک ایتھوپیا کے لیے گیت تیار کیا جس کے لیے انہیں یونیسیف کی جانب سے خصوصی ایوارڈ بھی دیا گیا ان کے کریئر کا پہلا سنگل گیت رن فور ہیس لائف انیسو چھاسی میں ریلیس ہوا جو یونیسیف کے لیے تیار کیا گیا تھا یہ گیت مشرق وستہ کے میوسیکل چارٹس میں پہلے نمبر پر براجمان رہا انیسو نواسی میں ان کی جانب سے پہلا فارمل ایلبم دی ون این اولی ریلیس کیا گیا جو انگریزی زبان میں تھا اس ایلبم میں ادران نے پیانو جبکہ استاد زاکر حسین نے تبلے پر اپنی مہارت دکھائی انیسو اکیانوے میں انہوں نے میوزک کے ساتھ ساتھ گلوکاری پر مشتمل ایلبم راپ ٹائمز ریلیس کیا جس میں ان کے کریئر کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچانے والا گیت تیری یاد تھا جو اس ایلبم کا ٹائٹل سانگ تھا اسی گیت کی مقبولیت کے پیش نظر انیسو پیچانوے میں انہیں پہلی بار پاکستانی فلم سرگم کا میوزک کمپوز کرنے کا محکم لہا جس میں وہ موسیقار کے ساتھ ساتھ بطور ادھکار بھی کام کر رہے تھے جبکہ ان کی ہیروین زیبب اختیار تھی جو بعد میں ان کی بیوی بنی یہ فلم باکس آفیس پر شاندار بزنس کرنے میں کامیاب رہی فلم کا مقبول ترین گیت ذرا ڈھول کی بجاؤ گوریوں اس وقت میں ہونے والی شادیوں کا ترانہ سمجھا جاتا تھا جس کے بغیر شادی کا فنکشن نامکمل لگتا تھا اس گیت کو ادنان سمی اور آشا بوسلے نے ریکارڈ کیا جو کسی بھارتی گلوکار کے لیے پاکستانی علمم کے لیے گیت ریکارڈ کروانے کا پہلا موقع تھا اس فلم کا میوزک علمم بہت بڑی تعداد میں فروخت ہوا ادنان سمی کی مقبولیت کا فائدہ پاکستان سے زیادہ بھارت نے اٹھایا یہی وجہ ہے کہ ان کا زیادہ تر مصروف وقت بھارت میں گزرا سن دوہزار میں انہوں نے آشا بوسلے کے ساتھ خوبصورت گیتوں پر مشتمل آلبم کبھی تو نظر ملاو ریلیس کیا جس کا میوزک انہوں نے ترتیب دیا تھا بھارتی میکزین بزنس ویک کے مطابق یہ آلبم دوہزار ایک اور دو کا سپر ہٹ آلبم تھا جس کی چالیس لاکھ کاپیا فروخت کی گئی اسی آلبم میں شامل دیگر دو گیتوں میں سے ایک ہی میوزک وڈیو میں معروف بھارتی ادھکارہ عدیتی جلوہ گرہ ہوئیں جنہوں نے اپنی اداؤں سے اس گیت کو چار چاند لگا دیئے جبکہ دوسرے معروف گیت تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے میں ادنا سمی کی مدھر دھن پر ان کے ہمراہ سب کے پسندیدہ گویندہ بھی دکھائی دیئے ادنا سمی کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ دوہزر دو میں انہیں پیپسی فوڈز کی جانب سے ایمبیسڈر بنایا گیا اور ایک معاہدے کے طاعت انہیں بھارت کے مختلف شہروں میں پرفارم کرنے کے ساتھ ساتھ پیپسی کے اشتہارات میں بھی جلوہ گر ہونا تھا حیرت انگیز طور پر ادنا سمی واحد اشیائی تھے جنہوں نے پیپسی اور کوکاکولا کی ایک ساتھ ایڈورٹائزنگ کی ادنا سمی کی مقبولیت پر پاکستان کے مقبول انگریزی اخبار نے تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ جتنی شورت ادنا سمی کو بھارت میں حاصل ہوئی اتنی کسی اور پاکستانی کے حصے میں آج سے پہلے نہیں آئی ادنا سمی نے اپنے کریئر کا دوسرا مقبول ترین الیبم تیرا چہرہ ریلیز کیا جس نے پورے بھارت کو اپنے سہر میں جھکڑ لیا تھا گزرستہ الیبم کی طرح اس میں بھی بھارت کے کئی نامور چہرے جلوہ گر ہوئے الیبم کا ٹائٹل سانگ تیرا چہرہ ادھکارہ رانی مخرجی پر فلم آیا گیا جبکہ دوسرا گیت تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے امیتہ بچن کے ساتھ ڈوئٹ تھا جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزاہیہ حرکات کرتے ہوئے دکھائی دئیے گزرستہ الیبم کی طرح یہ الیبم بھی اپنی ریلیز کے ایک سال تک میوزک چارٹس میں پہلے نمبر پر رہا اور امریکہ اور کینیڈا کے میوزک کو بھی مات دے دی اس الیبم نے مقبولیت میں گزرستہ الیبم کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے نیا ریکارڈ قائم کیا ادنان سمی کی مقبولیت کو مدنہ سے رکھتے ہوئے انہیں کئی ممالک کے سربراہان کے سامنے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا جس میں پاکستانو اور بھارت کے ساتھ سویڈن فرانس اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی دیگر سربراہان مملکہ شامل ہیں اس کے علاوہ ادنان سمی نے دنیا کے چالیس ممالک میں اپنی آواز کے جلوے بکھیرے دوہزر تین میں ہونے والے ورلڈ کپ کے دوران ادنان سمی بھارت میں موجود تھے جہاں انہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے گانہ لکھنے کو کہا گیا انہوں نے بھارتی ٹیم کا مرال بلند رکھنے کے لیے ہوسولہ سے بھرپور گیت انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ پرفارم کیا جس میں گیسٹ پیرنس کے طور پر ابحطاب بچن ابیشیق بچن فردین خان اور کرینا کپور جلوگر ہوئے تھے اپنے میوزیکل کریئر میں ادنان سمی دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے رہے دوہزر دس میں ادنان سمی کو حکومت پاکستان کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ جیسے آلہ ایوارڈ سے نوازا گیا دوہزر گیارہ میں تاج محل کی تکمیل کو ساڑھے تین سو سال مکمل ہونے پر ایک تقریب کا احتمال کیا گیا جس میں ادنان سمی نے تاج محل کے سامنے شاندار پرفارمنس دی جس پر نہ صرف انہیں انڈیا کا بہترین ایوارڈ ملا بلکہ انہیں پارٹی میڈیا کی جانب سے موسیقی کا سلطان بھی قرار دیا گیا یہ کسی پاکستانی گلوکار کو ملنے والا واحد اعزاز تھا دوہزر پندرہ میں ادنان سمی نے سابری برادرز کی لاسوال، قوالی، بھردو جھولی میری یا محمد سلمان خان کی سپر ایٹ فلم بجرنگی بائیزان کے لیے ریکارڈ کروائی اور خود بھی اس میں جلوہ گر ہوئے ادنان سمی کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالے تو ان کی پہلی شادی کریئر کی پہلی ہیروائن سبب اختیار سے ہوئی جس سے ان کا بیٹا ازان سمی خان پیدا ہوا جو آج موسیقی سے وبستہ ہے یہ شادی کمزور بنیادوں پر کھڑی ہوئی لہٰذا زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور تین سال بعد طلاق ہو گئی جس کے بعد ادنان سمی بھارت چلے گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے دوہزر ایک میں ادنان سمی نے سبا گلادری کے ساتھ شادی کی جس سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تاہم یہ شادی بھی مستقل بنیادوں پر نہ چل سکی اور ڈیر سال کے مختصر عرصہ میں احلیدگی ہو گئی دوہزر آٹھ میں ان کی بیوی سبا ممبئی واپس آئی اور انہوں نے ادنان سمی کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی مگر ایک سال گزرنے کے بعد سبا کی جانب سے دوبارہ طلاق کی درخواست دائر کر دی گئی جنوری دوہزر دس میں ادنان سمی نے رویا نامی خاتون سے شادی کی جو ریٹائر سفارتکار اور جنرل کی بیٹی تھی دونوں کی ملاقات دوہزر دس میں ہی پہلی بار ہوئی تھی جب رویا پہلی بار بھارت کے دورے پر آئی تھی دونوں میں دوستی کا رشتہ قائم ہوا اور تھوڑے عرشے بعد ادنان نے انہیں شادی کے لیے پرپوس کر دیا دوہزر سترہ میں ادنان سمی کو لپاک نے ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے مدینہ سمی خان رکھا ہاں جا پسلیں تمہیں کیا تم جاؤ مجھے تو کچھ نہیں بس ہرا کیچھے لگاوا ہے تھوڑا سا کدھر تھوڑا یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر بس آپ ٹھیک الکل ٹھیک ہے دوہزر پندرہ میں جب ادنان سمی کا پاکستانی پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تو انہوں نے بھارتی وزارت داخلہ میں بھارتی شہریت کے لیے درخواست دار کی جس پر عمل درامد ہونے کے لیے انہیں مطلوبہ دنوں تک بھارت میں شرائط و زوابت کے ساتھ رہنا پڑا اور دسمبر دوہزر پندرہ میں انہیں بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے بھارت کا شہری تسلیم کر لیا گیا اور یوں ادنان سمی بھارتی بن گئے ادنان سمی ان دنوں بھارت میں اپنی بی بی بچوں کے ساتھ پرسائش زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں مالی اتواز سے کسی قسم کے مسائل کا سامنہ نہیں ہے وہ فلموں میں میوسک دینے کے ساتھ ساتھ ہونے والے میوسیکل پروگرامز میں بھی جلوہ گر ہوتے ہیں البتہ پاکستانی فینز اب انہیں زیادہ اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے مودی سرکار کی چاپلوسی میں پاکستان کے خلاف ٹویٹس بھی کیے تھے نصرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بات سانی دیکھ سکیں